موسیقی 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 نائٹروجن آکسائی مرکیوری اور بڑے پیمانے پر پرٹیکولیٹ میٹر کا ہوا میں مشنن ہوتا ہے سب سے زیادہ سنتانویں ہزار لوگ شکار بنے تھے کوئلہ پردوشن کی اب بھی اس کا کہہر سب سے زیادہ ہے گیارہ فیزدی کوئلہ آدھاریت ارجہ سپلائی بڑی ہے بھارت میں سال دوزار سولہ سے سال دوزار اٹھارہ کی بیچ پانچ لاکھ انتیس ہزار لوگوں کی دوزار سولہ میں وائر پردوشن میں موت ہوئی تھی بیسک رپورٹ ڈی این این دوزار سولہ کے آنکھڑے بھی ہم نے آپ کو بتایا اور دوزار انیس میں سولہ کے آنکھڑے ہیں وہ بھی پیچھے چھوٹ سکتے ہیں اگر نہیں چیتے گئے تو بہرحال اسی پر چرچہ کریں گے تین مہمان چرچہ کے لئے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ سنیل دوبے جی جڑے ہیں پریابرن ویدھ ہیں شالینی مشرا جی ہمارے ساتھ جڑی ہیں پروفیسر ہیں بوٹنی اور رمیش شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سلاکار سمپادک ہیں دی جی آنا میڈیا سمو کے تینوں کا بہت بہت سواگت ہے دی این پر دوبے جی مشروعات آپ سے کروں گا دوزار سولہ کا آنکھڑا جو نکل کر سامنے آئے تھا تین سال پہلے پانچ لاکھ لوگ وائیو پردوشن کے چلتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور دوزار انیس کی بات کریں تو ایک بار پھر حالات اس سے بھی زیادہ بتر ہوتے جا رہے ہیں اور کوئلہ ایک پرمک وجہ ہے دوزار سولہ میں کوئلے کے چلتے کوئلے سے جو پردوشن ہوتا ہے اس کے چلتے سند تانوے ہزار لوگوں کے موت ہوئی تھی اور ابھی بھی کوئلہ کوئلے کے جہاں تک بات ہے مکھے کارن یہی ہے اگر ابھی نہیں چیتے تو کتنا خطرنا کہ آنے والے وقت میں ثابت ہو سکتا ہے پریورنڈ کی درشتی سے اور صحت کے نظریہ سے دیکھیں موٹے طور پر یہ جو آپ نے پانچ لاکھ کا آنکڑا بتایا یہ کم بتایا ہے پچھلے سال بشو میں پینتیس لاکھ لوگ مارے گئے ہیں پردوشن کے کارن اور اس کا ایک کارن ہے کہ ہم بکاس کے نام پر بیناش کی طرف جا رہے ہیں پردوشن اکیلے بائیو کا ہی نہیں ہے جن پانچ تطوں سے پوری سرشتی بنی ہے منشو کی دے بنی ہے یہ سرشتی بنی ہے وہ ہے اگنی ہے جل ہے ہوا ہے آکاش ہے دھرتی ہے یہ پانچوں پردوشت ہو رہے ہیں اور بائیو پردوشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو سندھ کون کرتا ہے بائیو پردوشن کو پروت اس کو ٹھیک کرتے ہیں پیڑ اس کو ٹھیک کرتے ہیں جنگل اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور جل بھی اس کو ٹھیک کرتا ہے پیڑ جو ہوتے ہیں پیڑوں کے ٹھونٹ اس کو ٹھیک نہیں کرتے پیڑوں کے اوپر جو پتیہ لگی ہوتی ہیں وہ بھائیو پردیشن کو ٹھیک کرتے ہیں اب یہ پودھے لگانے کا پورا ابھیان چل رہا ہے اور پیڑ جب بڑا ہو جائے تو اس کی کٹنگ ڈالیاں کاٹنے کا پتی کاٹنے کا ابھیان چل رہا ہے سارے پہاڑ آپ نے ختم کر دیئے دھرتی کی بھیتر ہجاروں سال میں کوئلہ بنتا ہے دھرتی کی بھیتر ہجاروں سال میں پتھر بنتا ہے لاکھوں سال میں ہیرہ بنتا ہے لیکن اب آپ مٹی سے پہلے کوئلہ بنے گا اور کوئلے سے پتھر بنے گا پتھر سے ہیرہ بنے گا یہ پرکرتی کا پروسس ہے اس میں لاکھوں سال لگتے ہیں اب آپ نے ابھیان چلا کر کے ہیرے بھی نکال رہے ہیں پتھر بھی نکال رہے ہیں گرنائٹ بھی نکال رہے ہیں کوئلہ بھی نکال رہے ہیں ہر چیز نکالتے چلے جانا ہے تو آخر ہم بناش کی طرف جا رہے ہیں یہ تو ابھی آپ دیکھئے گا ہو سکتا یہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ نہ رہے ہیں 150 سال بھار یہ یہ کیول پردوشن کے قارن مہاماری ہوگی پرکرتی نے اتنا اچھا آپ کو جنگل دیئے تھے پیوڑ دیئے تھے پروت دیئے تھے پانی دیتھی شد ہوا دیتھی اور نہ کیول انہوں نے شد ہوا دیتھی بلکہ برکش ایسے دیئے تھے جو ہوا کو شد کر سکے برکش انہوں نے دونوں پرکار کے دیئے ایسے برکش بھی دیئے جو کیول دن میں ہوا کو شد کرتے ہیں رات کو وہ ریشٹ کرتے ہیں اور ایسے برکش بھی دیئے جو چوبیس گھنٹے ہوا کو شد کرتے ہیں پیپل جیسا پیوڑ لیکن اس کے بعد جو ہے آپ پیپل کا پیوڑ کاٹ کر کے یوکیلپٹس کا لگائیں گے تو پانی بھی کھیچے گا اور ہوا یوکیلپٹس کے پتیوں میں ہوا کو شد کرنے کی اتنی چھمتہ نہیں ہے جتنی نیم کے پیوڑ میں ہے یا پیتل کے پیوڑ میں ہے پیپل کے پیوڑ میں ہے لیکن ان سب کو کاٹ کر کے آپ یوکیلپٹس لگاتے چلے جائیں گے تو بھگتنا تو پڑے گا ہی ایسا کیسا دو بی جی کتنا خطرناک سا بھی تو سکتا آنے والے وقت میں اگر نہیں چیتا گیا تو ہمارے ورسٹ رمیر جی نے جو بتایا ہے ایک آٹوٹ ستی ہے یوکیلپٹس ہی نہیں آپ دیکھیں گے ایملی کے پیوڑ ایملی کے پیوڑ بہت کم مچے ہیں ہمارے یہاں لیکن وہ ایملی کے پیوڑ 24 آورز کاربنڈا آکسائیڈ دیتے ہیں آکسیجن دیتے ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے جامون کے پیل جامون کے پیل جو ہے وہ 24 گھنٹے کاربنڈا آکسائیڈ گرہنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے ایئر کیوڑی فائر جو ہے اس کی پرکرتی ہے وہ جتنی بھی دشید گیسے ہیں وہ جامون کا پیل جو ہے وہ گرہنڈ کر لیتا ہے نیم کا ورکش پرکرتی کو ہوا کے ساتھ ساتھ آکسیجن کے ساتھ ساتھ وہ ایٹی پرسینٹ جو ہے وہ آکسیجن دیتا ہے سمیہ میں 24 گھنٹے میں 80% جو ہے وہ آکسیجن آپ کو دیتا رہے گا اسی طریقے سے برگت کا پیل پیپل کا پیل تو ہمارے ورشت شرمہ جی نے بتائی دیا آپ کو کی 24 گھنٹے آکسیجن دینے والا ہے تلسی کا پیل بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ آکسیجن دیتا ہے 24 گھنٹے آکسیجن دیتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کاربن کاربن اور ہم جو کاربن کی بات کر رہے ہیں کوئلہ خدانوں سے کوئلہ خدانوں کے بعد میں کوئلے کو جلانا اس کو جلانے سے جو پولوشن ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے ہمیں کچھ دوسرا سادھن ڈھونڈنا پڑے گا ہمارے ویڈیانی کو کچھ دوسری چیز ڈھونڈنی پڑے گی جس سے کوئلے کا اپیوک کم سے کم ہو کیونکہ خدانے ہمارے پاس میں جو بچی ہیں وہ مزدوروں کے لیے جان لےوا ہیں ورطمان میں خدانوں کے اندر بیہار میں میں گیا ہوں میں نے جا کے دیکھا ہے ان خدانوں کو ان خدانوں میں اندر جانے سے آکسیجن کی ماترہ ہم کو سویمی نہیں ملتی ہے تو وہاں جو مزدور وہاں پہ کام کرتا ہے وہ اپنی جان پہ کھل کے اپنے پریوار کے لیے صرف روزی روٹی اکھٹا کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے کام کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے ورکش میرا ایک کی انورود ہے اور دیویانہ نے جو یہ ایک پروگرام رکھا ہے یہ پروگرام اتنا بڑھیا پروگرام ہے ابھی تک میں نے جو ہے چینلوں پہ انہیک چینلوں پہ جاتا ہوں اور اس طریقے کا پروگرام نہیں ہوا ہے ایسا پروگرام مرینج ہونا چاہیے ورکشوں کے بارے میں کہوں گا میں سویم پودھے لگاتا ہوں اور ورکش بنانے کے لیے کام کرتا ہوں ورطمان میں تین لاکھ تین ہزار تین سو بیاسی پودھے جو ہیں روپت کر چکا ہوں جو ورکش بننے کی استطیقی میں ہے اور ورکش لگائیں ورکش بچائیں ہم اس ابھیان میں جوڑنا چاہیے سبھی لوگوں کو جوڑنا چاہیے ابھی میں ٹاپین ٹاؤن سے آ رہا ہوں وہاں پہ ہمارے ساتھ کے مینٹ کے بچے جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ پردشن کر رہے ہیں اور ہم خود جا کے ابھی سالے پانچ بجے کے پہلے وہاں جا کے پردشن کریں گے کیونکہ جب تک پریابرن جو ہے ہم سنتولت نہیں رکھیں گے تب تک جیون ہمارا جو ہے وہ سنتولتی نہیں ہمارے کو جان لیوا ہوگا اور جس طریقے سے ورطمان میں آکڑے ہیں ان آکڑوں کو ہم کہیں بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ شاسکی آکڑے ہیں پردشن سے مرنے والوں کی سنکھیا کرولوں میں پہنچنے والی ہے ویشو کے اندر ورطمان اسٹیتی اتنی بھائیانک ہے ہم جو پرالی جلا رہے ہیں کاربن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک جو کوئلے سے کاربن ہو رہا ہے وہاں جتنے چل رہے ہیں ان وہاں سے جو پلوشن ہوتا ہے میں جگہ 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 سنگلوں پہ جا کے جو ہے پردشن کرتا ہوں کہ گاڑی اپنی بند کرے سنگل پہ کیونکہ اس سے جو پلوشن ہوتا ہے اس سے جو پلوشن پہلتا ہے پورے سہر میں وہ پلوشن جو ہے جان لیوا ہے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں سنگل پہ بھی زیادہ ہو سکتا یہ تو صرف ایک طرح سے شاس کی طور پر نکل کر سامنے آیا ہے لیکن پچھلے دنوں کی بات ہے جہاں تک ہم بھپال کی بات کر لیں تو ایکیو آئی جو لیول تھا وہ کافی آگے پہنچ چکا تھا ڈلی میں تو گیارہ سو بارہ سو تک جا پہنچا تھا بعد میں وہاں پر اور ایون کے فارمولے لگائے جاتے ہیں پہلے سے کیوں نہ سترک ہوتے ہیں بلکل صحیح انکوش جی آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آنکڑے بتا رہے ہیں کہ اتنی موتے ہوئی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم موتوں پر کیوں دھیان دیں ہم اس بات پر بھی دھیان دیں کہ جو جیون چل رہا ہے کیا وہ سورکشت ہے آج جو نئے بچے جو جنم لیے ہیں جن کا ابھی فیوچر پورا ان کے سامنے ہے ہم انہیں ہر طرح کی آج میرے پاس دو منجلہ مکان ہے تو چار منجلہ ہو ایک گاڑی ہے تو چار گاڑیاں ہو جائیں گھر میں بیٹا شروع سے ہی گاڑی ہی پریفر کریں گے فور ویلر کہیں ان پڑھے لکھے لوگوں کو ہم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کیلئے کیسا پریابران چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم انہیں بہت اچھی شکچہ دے رہے ہیں بڑے بڑے سکولز میں ایڈمیشن کرا رہے ہیں بڑے بڑے کالیجز میں کروا رہے ہیں بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں سنسکار دے رہے ہیں گھر میں لیکن اب ایک سنسکار کی اور آبشکتہ ہے وہ ہے پریابران کا سنسکار کہ بچہ یدی پولیتھین یوز کر رہا ہے تو اس کا اپیوگ کس طرح سے کرے ری سائیکلنگ کے لیے اسے تیار رکھے ری یوز کرے اور ریڈیوز کرنے کی کوشش کرے 3R کا ایک فارمولا ہوتا ہے جو ہم لوگ اکثر پڑھاتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی ایسی چیز اپیوگ کر رہے ہیں نہ سے پولیتھین بلکہ پلاسٹک کوئی بھی ایسی چیز اپیوگ کر رہے ہیں جو کی ایک بار اپیوگ کر کے اگر ہم اسے باہر فیک دیتے ہیں تو وہ نشت طور پر وہ پردوشن کا کارن بن جاتا ہے اور خاص طور پر جب ہم پلاسٹک کی بات کرتے ہیں اب مجھے سا لگتا ہے کوئیلا تو کافی پرانی چیز ہو رہی ہے پلاسٹک پہ بھی ہم دھیان دے کہ ہم اتنا زیادہ پلاسٹک پہ رہے ہیں کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سوتے تک ہمارے ساتھ پلاسٹک ہوتا ہے ہر جگہ پلاسٹک ہوتا ہے ابھی کسی میں سونا تھا مینے کی اور دیکھا بھی ہے کہ جب پان آپ پان کا بیڑا کھریتے تو اس میں بھی پلاسٹک لگا کے دیا جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے نہ خراب ہو جائے وہاں بھی پلاسٹک ہے اور اس پلاسٹک ہوں ایک بار اپیوک کرتے اور جمین میں فیک دیتے ہیں وہ پلاسٹک کہاں جاتا ہے ہماری مٹی میں جاتا ہے ہماری مٹی کو پردوشت کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں پردوشن کا ایک کارن بنتا ہے اب جیسے کہ آپ نے وائیو پردوشن کی بات ہم کر رہے تھے اور ایوین کی اپنے بات کی مجھے لگتا ہے کہ نشیط طور پر ہمیں بھی سچیت ہو جانا چاہیے ادروائز یہ ہوگا کہ بھوپال میں بھی اور ایون جیسے فارمولا کو لاغو کرنا ہی پڑے گا جلدی اور پرولی کا بھی آسپاس بھوپال کے آسپاس جلائے جا رہا ہے بھوپال کی بھی حالت دنوں دن خراب ہوتی جا رہی ہے شرما جی حالا کہ یہ راجنیتک چرچہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا پیڑ لگانے کا آپ نے ذکر کیا پچھلی سرکار نے تو 6 کروڑ پودھے روپے تھے لیکن اب کیا ہو آن پودھا کا اس کی دیکھرے کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ پہلے سے ہی کیوں نہیں جاگرک ہوا جاتا آنے والے وقت میں اگر اس کا برا پربھاؤ اور زیادہ پڑھنے والا ہے تو وہ نئی پیڑی کے اوپر پڑھنے والا یہ ذکر آپ نے بھی کیا کہ ہم اس وقت تک شاید نہ رہے پچاس ساٹھ ستر سال بعد کی بات ہے لیکن کیوں نہ سکولوں میں بھی اب جو بچے پڑھنے کیلئے پہنچتے ہیں انہیں اور اچھے طریقے سے جاگرک کیا جائے کہ آپ کو پولیتھین کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو پیڑ لگانے کا کام کرنا ہے اور جن چیزوں سے پردوشن ہو رہا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ بچا جائے دیکھئے موٹے طور پر یہاں دو باتیں ہیں لوگوں کو جاگرک کرنا اور جاگرکتا کی بات کرنا یہ ایک بات ہو گئی لیکن ہمارے جیون شیلی میں ایسا ڈھالنا کہ پردوشن نہ ہو یہ بلکو دوسری بات ہے صبح سے سام تک پردوشن نہ کیا جائے کن کن چیزوں سے پردوشن ہوتا ہے اس کی خوب بات ہوتی ہے لیکن ایک بھی وقتی کے جیون میں پردوشن مقت کام کرنے کی بات نہیں ایک چھوٹا سا ادھارن دینا چاہوں گا بہن جی نے بہت اچھی بات پلاسٹک کی کہی لیکن ایک کلو پلاسٹک جلانے سے جتنا پردوشن ہوگا اتنا پردوشن ایک لیٹر ڈیزل یا پیٹرول جلنے سے ہو جاتا ہے اب کاروں کی سنخیہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ بھوپال میں جتنی فیملیاں ہیں اس سے سبائی کار رہے ہیں ڈیلی میں جتنی فیملیاں ہیں اس سے ڈیڑھ گنی کار رہے ہیں اس کا نہ کاروں کو کھڑی کرنے کی جگہ ہے اور نہ کاروں کو چلانے کی جگہ بچی ہے نہ کاروں کو بھوپال میں ایک لاکھ کاروں کا کیریج ہے لیکن سوہ تین لاکھ کار رہے ہیں پر موجود ہیں تو کل ملا کر کے ہر آدمی ہبیش میں موٹر سائیکل خرید رہا اور کار خرید رہا چلتا جا رہا چیزیں اب ایسی ہو گئی ہیں ایک جمانہ ہوا کرتا تھا چاہے وہ پنکھا ہو یا موٹر سائیکل ہو یا کار ہو اگر کچھ خرابی ہو گئی تو اس کو صدرہ لیتے تھے اب اگر ایک نیا ہے خراب ہو گئی آپ کو پھیک نہیں تو وہ گندگی ہی تو کرے گا دوسرا جیون شیلی میں یہ حصہ گیتا کا دشو ادھیا بیبھوطی یوگ دیکھیں گے تو برکشوں میں پیپل ہوں پیپل کی جڑیں جل کا سنچے کرتی ہیں آج دھرتی کا جو برکشا روپن پر پیپل کا جور دے رہے خیتوں کی میڑ گھر وں کے باہر ہو ٹھیک ہے کہ جڑیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کی نیو کو خراب کرتی ہیں اس لیے کہا گیا تھا کہ گھر سے جرہ سے دور لگ لگ سڑک کے کنارے تو پیپل لگ سکتے ہیں پارک میں پیپل لگ سکتے ہیں میدان میں پیپل سکتے ہیں جو بنجر زمین یں بہاں پیپل لگ سکتے ہیں میں ایک بات آپ کو جیوان شیلی بھارتی رہی ہے جس بھارتی جیوان شیلی کو گمارو کو کہ کنارے کر دیا گیا ہے اگر پرکرتی کی سنتولن و پریابرن سرکشا کی بات تو وہی جیوان شیلی تھی میں دو ادھارن دے کر بات کو بیران دوں گا ہماری کہا گیا تھا کہ پکا فرش جو ہے باقی سب کچھے بنے دھرتی پیتی چلی جاتی تھی اسی طرح انہوں کا راج پتھ باقی سارے کچھے بنے تو گاؤں کا پانی گاؤں میں دھرتی پیتی تھی خیت کا پانی خیت میں دھرتی پیتی تھی سڑک کا پانی سڑک میں دھرتی پیتی مجھے خوب اچھی طریقے جب میں اپنے گاؤں سے بھوپا لائے کرتا تھا تو مہینوں تک سڑک کے کنارے پانی بھرا رہتا تھا برسات کا سارا کا سارا گائب ہو گئی ساری میڑے گائب ہو گئی ساری پہاڑ گائب ہو گئے تو اس کے سب ہونے سے یہ سارا ہر چیز ایک دوسرے سے ہے وہ اتنا دھوان گھا تک نہیں ہوتا جو عدرش دھوان ہو کر گی گیس کے چولے کا جو پوروچ کہہ کر چلے گئے تھے جیون شیلی پہ لوٹ نہ ہو گا جو ویجیان اور آدھی ہاتھ دونوں کے سمن میں سے کام کرتی تھی اور دوبی جی کیا اتنا آسان ہوگا اگر چیتے بھی ہیں اور جس سر سے ذکر کیا ہے شرمہ جی نے پورانی جیون شیلی کو کہ اپنانا ہوگا ہو سکتا آنے وقت ہم اتنے مجبور ہو جائیں کہ کنڈے کا دھوئے ہوتا ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچ آتا ہے جتنا کی گیس کا چولہ جو ادرش دھوئے وہ پہنچ آتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آنے وقت میں اتنا مجبور ہو جائیں ہم لوگ یہ آنے پیڑھی کہ نا چاہتے ہو بھی اس کنڈے کے دھوئے کے بیچ کھانا بنانے کو مجبور ہو ہو پڑے اور ایک اور سوال میں آپ بھی پلاسٹک کے ہوتے ہوتے پلاسٹک کا ہوتا بالٹی جنانے کی جو آپ اپیوگ کرتے دبا وہ تک پلاسٹک کا ہوتا ہے تو کیا بڑھتی جنسنخیا ایک چندہ کا اگر پلاسٹک کی دستی سے دیکھا جائے آنے والے وقت میں اور ڈیمان بڑھیں گی جنسنخیا کے اوپر میں پہلے بولنا چاہوں گا سرکار کو جنسنخیا نیانترن کے لیے جو پہلے قدم اٹھا لینا چاہیے جس طریقے سے ابھی انہوں نے ایک قدم اٹھا ہے رام جن بھومی کا اسی طریقے سے جنسنخیا کے اوپر کریں کہ سبی جات سبی دھرم کے لوگ صرف ہمارے یہاں جنسنخیا رکھیں گے جو پریوار دو بچوں سے جیدہ پریوار کا ہوگا اس کو وہ سویدھائیں اپلبد نہ کرائی جائیں جو شاشن ان کو اپلبد کرا رہا جو ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے ان کو سویدھائیں دی جا رہی ہیں ان کو جو سہولیت دی جا رہی ہیں وہ اس پریوار کی تتکال بند کر دیں گے ایسا جو ہے گھوشنا کرنی چاہیے ایسا دیادیش لانا چاہیے جس سے اپنے آپ آگے چل کر جو ہے کریں یا پچھڑے میں گنتی کروائیں اس سے اچھا ہے جن سنگیہ پر نیرنطر کریں اور اس کے اوپر جلد سے جلد جو ہے وہ ایک ادیادیش لانا چاہیے اس کو کانون منا کر جو آگے بلانا چاہیے اب میں پلاسٹک پر بولنا چاہوں گا پلاسٹک پلاسٹک جو ہے ایک ہزار ورش تک جمین میں گار دینے کے بعد بھی نست نہیں ہونے والا ایسا انشہ ہے ہم جب بھی اس کو گار دیں گے یہ ایک ہزار ورش تک ختم نہیں ہوگا اور جن کسی طریقے سے گھل گیا تو جہر پیدا کرے گا اور آگے چل کے ہماری خیتی جو ہے وہ نست ہو جائے ہم کسی بھی طریقے سے فصل جو ہے وہ اتبادن کو بھلانے کی جگہ جو ہے وہ نست کرنے کی اور جا رہے ہم کسی وقت جو ہے گرو ہوا کرتے تھے ورطمان میں ہماری ستتیاں ہمارے آن کے گرنث ہمارے آن کے جو ہے وہ ساشتر ان کا لے جا کے عدیان کیا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے پرانوں کا اپیوگ نہیں کرا ہم نے گرنثوں کا اپیوگ نہیں کرا ہم اس کو بھول گئے اور ہم باہر کی شہلی کو لے کے آ گئے جن شہلی کو لے کے آئے ہیں وہ شہلیاں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں فائدہ کہیں سے نہیں پہنچا رہی ہیں پلاسٹک کا اپیوگ اب تتکال بند کرا سرکار کو جس طریقے سے میں پرسنسہ کروں گا جنہوں نے پلاسٹک کا اپیوگ تتکال بن کرایا ہے اور وہاں پر پلاسٹک کا اپیوگ اب نہیں ہو رہا ہے میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے بھی آپ لوگوں کے پاس پرانے پرانے کپڑے ہوتے اپنی گاڑیوں کے اندر ایک ایک تھیلہ رکھ کے نکلیں جب بھی سامان لینا ہے یہی پرثہ پہلے بھی تھی آج سے تیس سال پہلے پچاس سال پہلے لوگ تھیلے لے کے چلتے تھے سامان تھیلوں میں لے کے آیا جاتا تھا پھر سے اس کو لانا پڑے گا پنانی پدیتی بھی ہمیں لوٹنا پڑے گا اگر ہم نہیں لوٹیں گے تو وناش کی اور جا رہے ہیں یہ وناش آپ نے کہا 100 سال 50 سال میں سال 50 سال کی بات نہیں کروں گا 2050 تک ہم دیکھ لیں گے کی کیا وناش ہوا ہے ہم اور آپ اتنے سمجھ تک جیویت رہیں گے یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کیا استطیق ہے ورطمان میں بارش ہوئی بہت زیادہ بارش ہوئی اس کا ریزن کچھ اور تھا لیکن ورطمان میں جو ہم ورقشوں کو جنگلوں کو نسٹ کر رہے ہیں شہر کے اندر لگے ہوئے شہری ونوں کو نسٹ کر رہے ہیں اس سے جو ہونے والا پلوشن ہے وہ کہاں سے ختم ہوگا اس کو تو ہم اور بنانے کر رہے بلکل میں ابھی ابھی ہو کے آیا ہوں کو چھ پیٹری کے پاس میں جو ہے ہم پیڑوں کو کٹرہ رکھ 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 گئے میں نے دی آر ایم صاحب سے بات کری میں نے کو میسیز کیا ہے کہ خسرہ نمبر دیا ہے ان میں مہا پور کمیشنر نگر نگم بھوپال سے جو ہے وہ جو پیل کٹنے کی بات کر رہے ہیں ورثمان میں سمارٹ سٹی میں عجیق ویدان سوا جو ویدائک وشترام گرہ بنانے کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر تتکال روک لگانی چاہیے سمارٹ سٹی کا بھی ذکر سہی میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے جو گھر گرائے گئے گھروں کے ساتھ ہجاروں کی تعداد میں جو ورکش کٹے گئے پودے بھی نہیں پیڑ بھی نہیں ورکش جو قریب سو سو سال پورانے تھے اور اس کا خامیاجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا نشتر طور پہ اس کے اگر ہم آج سے بھی پودے لگانے شروع کرتے ہیں تو ہمیں پچاس سال تک رکھ پڑے گا جب اتنی ہی بڑے بھرکش مل پائے اور اتنی ہی اوکسیجن کو بھرپائی کر پائے اس کے لئے بہت لمبا انتظار کرنا ہوگا جیسا کہ ابھی میں پڑھا کسی چھتیس گڑ میں رائپور جگہ کی میں بات سنی تھی کہ وہاں پر جب ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا تو ون بنائے گیا ایک کرتیم ون جسے کہا گیا شہر سے دور کوئی جگہ نشیط کی گئی تھی اور وہاں بڑے بڑے برکش لے جا کر شیفٹ کیے گئے تو ہمارا وکاس صحیح ہوگا بہت نقصان دائک ہوگا میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیفٹ کی بات ہوتی ہم ورکش کو شیفٹ کریں گے میں ادھارن دینا چاہوں گا اندور جبل پور بھوپال لاکھوں پیڑوں کی بات کری انہوں نے ہم نے کاٹ نے شیفٹ کرنے ایک بھی پیڑ آج بھی جیویت نہیں ہے اور آنے والے سمیہ میں بھی جن پر جاتیوں کے پیڑوں کو شیفٹ کرنے کی بات کرتے ہیں وہ پیڑ شیفٹ ہو ہی نہیں سکتے ہیں یہ نکل رہے اس میں سے نیچے سے جو جا رہی تھی وہ اینر جی کہ نکلے گی تو اس جی نکلے گی جہاں سے اس کو لگے گا تو اس طریقے سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیئے میں سکت ویروضی ہوں سکت ویروض کر رہا ہوں پہلے بھی کیا تھا آج بھی تیل کی بھرپائی نہیں کر پائیں گے جتنا آکسیجن وہ دے رہا اتنا آکسیجن کوئی نہیں دے سکتا ہے چار پودے تو کبھی نہیں دے سکتے چار ہزار پودے بھی اس کے بروں پر آکسیجن نہیں دے سکتے بہرحال سمائے شکریہ آپ سب مہمانوں کا شامل ہونے کے لیے تو نشط طور پر اگر نہیں جاگے تو آنے والے وقت میں پر اگر گمبیر ہو سکتے ہیں چلے فیلال ہماری خاص پیش کش میں تاہی ڈین این پر خبر لگاتار جاری ہے نمش کار